بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 2.6 کوسٹن نمبر 1 ہے ہمارے پاس کوسٹن نمبر 1 ہے فار اے 1,2,3,4 فائنڈ دا فالوینگ ریلیشنز ان اے سٹیٹ دا ڈومین اینڈ رینج آف دا ایچ ریلیشن پریویس لیکچرز کے اندر ہم یہ ریلیشن جو ٹاپک ہے ہمارا یہ پڑھ جکے ہیں تو اس کا سیکنڈ تھرڈ اور فورت پارٹ جو ہے یہ ہمارے سلیبس کے اندر انکلوڈ ہے سمارٹ سلیبس کے ایکارڈنگ تو ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ اے ایک سٹ دیا گیا ہے اور ہم نے ریلیشن فائنڈ کرنا ہے انہیں یعنی ریلیشن اے کے اندر فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کارٹیین پروڈکٹ فائنڈ کرنا پڑے گا یعنی اے کروس اے جو ہے یہ فائنڈ کرنا ہوگا اے کروس اے ہم یہاں پہ فائنڈ کریں گے یعنی اے کا اے کے ساتھ ہی ہم نے کروس لینا ہے تو کارٹیین پروڈکٹ 1,2,3 اور 4 اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ کارٹیین پروڈکٹ ہم نے لیا ہے یعنی کارٹیین پروڈکٹ ہے تو 1,1 یعنی پہلا سیٹ اور پھر دوسرا سیٹ دونوں سیم ہے یعنی 1 کو ان سب ایلیمنٹس کے ساتھ لکھا جائے گا پھر 2 کو پھر 3 کو پھر 4 کو تو یہ آجائے گا 1,1 1,2 1,3 اور 1 4 similarly 2,1 2,2 2,3 اور 2 4 اور آجائے گا 3,1 3,2 3,3 3,4 4,1 4,2 4,3 4 4 1,4 4,1 4,1 آجائے گا کیونکہ 4 1 is equal to 5 اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس second part تھا کہ such that y plus x is equal to 5 یعنی وہ order پھر ہم نے relation میں write کرنے ہیں جن کا sum ہمارے پاس کیا ہوگا 5 اور اسی relation کی ہم نے لکھنی ہے domain اور range تو یہاں پہ پھر آجائے گا ہمارے پاس domain r is equal to as we know that اگر order pairs یہ گئے ہیں تو اس کی domain لکھنی ہے تو اس میں first element جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس domain کے اندر include ہوتا ہے 1,2 اور پھر آجائے گا 3 اور 4 تو یہ ہمارے پاس domain آگئے اس کے بعد range لکھیں گے تو range ہمارے پاس کیا جائے گی اس کی range range کیا کر رہتی ہے second element جو ہے وہ range میں ہوتا ہے 4,3,2,1 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس at 4,3,2 اور 1 یہ ہمارے پاس domain اور range ہے relation r یعنی second part اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا third part third part ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے x,y x plus y less than 5 یعنی وہ relation لکھنا ہے وہ order پہ write کرنا ہے جن میں x اور y کو add کیا جائے یا sum کیا جائے تو اس کا جو answer ہے وہ less than 5 ہونا چاہیے تو اس کے اندر بہت سارے order پہ آجائیں گے a cross a میں سے ہم relation لکھیں گے 1,1 آجائے گا کیونکہ 1 plus 1 کیا آجائے گا 2 تو 2 less ہے 5 سے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 1,1 اس کے بعد 1,2 اور پھر 1,3 4 1 plus 4 نہیں آیا گا کیونکہ یہ is equal to 5 ہے تو ہمیں جو requirement ہے وہ ہے less than 5 2,1 2,2 اور پھر آجائے گا اس کے بعد 3,1 کیونکہ 3 plus 1 is equal to 4 less than 5 ہے 3,3 یہ سارے آگے جو ہیں وہ greater ہیں 5 سے تو یہ ہمارے پاس relation r آگیا جو اس نے demand کی تھی x plus y less than 5 تو اس کی ہم domain لکھیں گے تو یہ آجائے گا domain r is equal to order pair میں first element جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا کہہ لاتا ہے domain تو 1,1,1 3 time آ رہا ہے تو لکھا یہ 1 time ہی جائے گا اس کے بعد 2 ہے اور 3 یہ ہمارے پاس domain ہے r کی اس کے بعد آ جائے گا range r is equal to second element 1 اس کے بعد 2 and 3 اور 1,2,1 آ رہا ہے تو repeat ہو رہے ہیں تو یہ 1 time ہی لکھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس کی domain ہو رہی تھی اسی طرح اس کا fourth part ہے ہمارے پاس fourth part ہے order pair ہم نے وہ والے order pair write کرنے ہیں x,y such that x plus y greater than 5 یعنی وہ order pair جن میں x اور y کو sum کیا جائے تو answer کے آئے greater than 5 تو یہ یہاں تک ہم نے سارے پہلے لکھ لی ہیں 1,1 2 ہوتا ہے یہ تو less than 5 ہے ہم نے لکھنا ہے greater 5 تو یہاں پہ 2 plus 4 6 ہوتا ہے تو greater than 5 ہے تو ہم جو relation لیں گے r اس میں لکھیں گے 2 and 4 اس کے بعد 3 plus 2 5 is equal to 5 لکھنے ہم وہ order پہ لکھنے جو greater than 5 3,3 آ جائے گا اس کے بعد 3,4 3 plus 4 7 greater than 5 ہے تو 4 plus 1 5 4 plus 2 6 4,2 آ جائے گا اس کے بعد 4,3 and 4 4 تو یہ ہمارے پاس relation r آ رہا گیا تو اس کی ہم نے لکھنی ہے اب domain تو domain r is equal to domain r domain order pair میں اگر دیئے گیا اس کی domain لکھنی ہے تو order pairs کے اندر first element کو ہم set کی form میں write کر دیں گے تو یہ domain ہوگی 2 آ جائے گا 3 3 repeat اور 1 time لکھا جائے گا 4 4 4 repeat اور تو یہ one time آ گیا تو یہ domain r اس کے بعد range r ہمارے پاس second element write کیا جائے گا 4 اس کے بعد 3 2 اور repeat اور رہے ہیں کیونکہ 3 اور 4 آ گیا again تو ان کو one time ہی لکھا جائے گا تو یہ ہمارے پاس answer ہے تو یہ mc q base b questions ہیں اور short question میں آ سکتے ہیں important ہے ان کو اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد 2.6 کا جو topic ہے questions are inverse related تو next lecture میں ہم انشاءاللہ inverse of a function بھی پڑھیں گے تو آپ انہیں question